کہانے کے سلوات میں تین دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام فیکسن اولی اور جولچ ہوتا ہے جو چھٹیاں بیتانے کے لیے یولو پائے ہوتے ہیں اس لات وہ تینوں ایک کلب میں جاتے ہیں لیکن انہیں ہوسٹل پہنچنے میں دیلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ہوسٹل کا دلواجہ بند کر لیتے ہیں اول باہل کافی تھنڈ ہوتی ہے تب ہی انہیں ایلیکس نام کا لڑکا اپنے فلیٹ میں آنے کو کہتا ہے اول وہ لوگ اس کے فلیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ لوگ بات کلتے ہیں اول ایلیکس کو پتا چلتا ہے وہ تینوں یہاں چھٹیاں بیتانے کے لیے آئے ہوتے ہیں جس سے ایلیکس ان لوگوں کو سلو ویکیا جانے کو کہتا ہے جو گھومنے کے لیے کافی اچھی جگہ ہوتی ہے اور وہاں کی لڑکیاں کافی خوبصولت ہوتی ہیں جس سے وہ تینوں وہاں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اول اگلے دن سلو ویکیا کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی ان کے پاس ایک بورا آدمی آتا ہے جو اپنی بیٹی سے ملنے سلو ویکیا جا رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنی بیٹی کی فوٹو دکھاتا ہے پر جب وہ آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کاف رہے ہوتے ہیں اول وہ ان لوگوں سے عجیب سی باتیں کلتا ہے پر جب وہ جوج کو چھوٹا ہے جوج اس پر چلانے لگتا ہے جس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دیل بعد وہ لوگ سلو ویکیا آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ ایک ہوشٹل میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں چالوں طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیکھتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی خوز ہوتے ہیں اصلات وہ تینوں ایک کلب میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کا نام نیٹیلیا اور شٹیو لینا ہوتا ہے جہاں وہ لوگ کافی انجوئی کرتے ہیں پل نیٹیلیا جب سموک کر رہی ہوتی ہے جولج وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہل آ جاتا ہے کیونکہ جولج کو ایستما ہوتا ہے تب ہی وہاں کچھ بچے آتے ہیں جو جولج سے پیسے مانگنے لگتے ہیں کیونکہ اس جگہ کے بچے کافی ختلناک ہوتے ہیں تب ہی وہاں وہ بڑا آدمی آتا ہے جو جولج کو ٹرین میں ملا تھا وہ ان بچوں کو پیسے دیتا ہے جس کے بعد وہ بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جولج اس آدمی کو ایک ڈلنگ کافل کرتا ہے جس کے بعد جولج اس آدمی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ جولج اس آدمی پر ٹرین میں چلایا تھا اور جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تب ہی وہاں نیٹیلیا آ جاتی ہے جو جولج کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس کے بعد وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ ہوشٹل آ جاتے ہیں اور پوری لاتم لڑکیوں کے ساتھ بتاتے ہیں اگلی صبح جب جولج اور پیکسن اٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں ان کا ساتھی اولی نہیں ہے اس کے بعد وہ اسے ڈھونتے ہیں اور کاؤنٹر پل انہیں پتہ چلتا ہے اولی آج صبح ہی یہاں سے جا چکا ہے یہ سنکر وہ دونوں کافی حیلان ہوتے ہیں جس کے بعد وہ اسے کول کرتے ہیں پل کول وہ اس میسج پر جاتی ہے تب ہی وہاں کانا نام کی لڑکی آتی ہے جس کے پاس اولی کی فوٹو اس کے فون پر آئی ہوتی ہے اس میں کانا کی فلینڈ کی فوٹو بھی ہوتی ہے جو کل سے گائب ہوتی ہے جس کے بعد انہیں اولی کا میسج ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وہ کھل جا رہا ہے پل ایسا نہیں ہے کیونکہ کسی نے اولی کو مال دیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ آدمی کانا کی فلینڈ کو ٹول چل کرتا ہے اسے دن فیکسن اور جولجی یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کانا کو ان کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں تب ہی وہاں اسٹیو لینہ اور نیٹیلیا آ جاتی ہیں جو ان دونوں کو کلپ چلنے کو کہتی ہیں پل جولج جانے کو منع کل دیتا ہے پل فیکسن اور بھی انجوئے کرنا چاہتا ہے جس کے بعد وہ جولج کو اپنے ساتھ لے کر کلپ میں آ جاتا ہے پل وہ لڑکیاں جولج کو کچھ خواد دیتی ہیں جس سے جولج کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ہوسٹر آ جاتا ہے جس کے بعد جولج بے ہوس ہو جاتا ہے اور فیکسن ایک اسٹول میں بند ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ وہیں پلس ہو جاتا ہے اگلے دن جب جولج کو ہوس آتا ہے اسے کسی نے باندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کافی اوجار ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جو جولج کے مو سے کپڑا ہٹاتا ہے اور جولج اس سے لوکویسٹ کرتا ہے پل وہ آدمی ایک مسین کو جولج کے سلیل میں خوصہ دیتا ہے جس سے جولج کو کافی درد ہوتا ہے جس کے بعد وہ آدمی اپنے چہلے سے نکاب ہٹاتا ہے اور جولج دیکھتا ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ وہ ٹلین والا آدمی ہوتا ہے اور جولج اس سے بولتا ہے تم اسے کیوں مالنا چاہتے ہو جس سے وہ آدمی اسے بتاتا ہے وہ ہمیزہ سے ایک سلجن بننا چاہتا تھا پر ووڈ نے اسے پاس نہیں کیا کیونکہ اس کے ہاتھ کافتے تھے جس کے بعد وہ جولج کے پیلوں کو کٹ دیتا ہے اور درواجہ کھول کر اسے بھاگنے کو کہتا ہے پر جولج جب بھاگنے کی کوسس کلتا ہے وہ نیچے گل جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی جولج کا گلہ کٹ کر اسے مال دیتا ہے مل وہ فیکسن کو ہوس آجاتا ہے جس کے بعد وہ ہوسٹل جاتا ہے پر اسے پتا چلتا ہے جول جول اس نے قل آت چیک آؤٹ کر دیا تھا یہ سن کر فیکسن کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے کوئی چیک آؤٹ نہیں کیا ہوتا جس کے بعد وہ روم مانگتا ہے اور اسے روم مل بھی چاہتا ہے پر جب وہ روم میں جاتا ہے اسے وہاں دو لڑکیاں ملتی ہیں جو اس سے کلپ چلنے کو کہتی ہیں جس سے فیکسن کو کافی عجیب لگتا ہے جس کے بعد فیکسن جولج کو کول کلتا ہے پر اس کا کول بند آتا ہے اور وہ پولیس میں اس کے لیے پورٹ لکھاتا ہے پھر فیکسن نیٹیلیا سے ملتا ہے کیونکہ نیٹیلیا کل جولج کے ساتھ تھی پر نیٹیلیا اسے اپنی باتوں میں گھومانے لگتی ہے جس سے فیکسن سیلیس ہو کر نیٹیلیا سے جولج کے بالے میں پوچھتا ہے اور نیٹیلیا اسے بتاتی ہے جنہیں جولج کو آر ٹیکسی بیزن میں دیکھا تھا اور نیٹیلیا فیکسن کو وہاں لے کر جاتی ہے جہاں فیکسن کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے وہ لوگ کافی امیر ہیں اس کے بعد فیکسن اندل جاتا ہے اور جو فیکسن وہاں دیکھتا ہے وہ دیکھ کر کافی حیلان ہوتا ہے کیونکہ اس آدمی نے جولج کو پولا بھار دیا ہوتا ہے اول اس کی سلجلی کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر فیکسن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پل اسے گارڈ پکڑ لیتے ہیں اول وہ دیکھتا ہے وہاں اول بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلی طلعہ چلا رہے ہوتے ہیں اول فیکسن کو وہ ایک کملے میں بند کر دیتے ہیں کچھ دیل بعد وہاں دو لوگ آتے ہیں اول گارڈ بولتا ہے یہ ایک ایمیلیکن ہے جس کے بعد وہ دوسرا آدمی فیکسن کو بلی طلعہ تڑپانے لگتا ہے اول ایک چین سو سے اس کی اولیا کارڈ دیتا ہے جس سے فیکسن کا ایک ہاتھ ہتھکڑی سے باہل نکل جاتا ہے پل وہ اسے مالنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے اس کا پاؤں فسل جاتا ہے جس سے چین سو اس کے اوپل گل جاتی ہے اول فیکسن اپنے آپ کو کھولتا ہے اول گن سے اسے سوٹ کلتا ہے پل جب وہاں گارڈ آتا ہے فیکسن اسے بھی مال دیتا ہے جس کے بعد فیکسن اس کے کپڑے پہن کر باہل نکلتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ چھپ جاتا ہے لیکن اس کملے میں لوگوں کی ڈیٹ بوڈیا پڑی ہوتی ہیں تب وہ اس کملے میں ایک آدمی آتا ہے جسے دیکھ کر فیکسن درولی کے نیچے چھپ جاتا ہے اول وہ آدمی ان ڈیٹ بوڈیوں کو لے کر ایک جگہ پلا جاتا ہے جہاں فیکسن جولج کو دیکھتا ہے جو مل چکا ہوتا ہے اول فیکسن موقع دیکھ کر اس آدمی پل حملہ کلتا ہے اول بہاک کر ایک کمرے میں آ جاتا ہے جہاں وہ گارڈ کے کپڑے پینتا ہے تب وہاں ایک آدمی آتا ہے جو ایک بجنس مین ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں جتنے بھی بجنس مین ہوتے ہیں وہ پیسہ دے کر لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مالتے ہیں اول وہ آدمی فیکسن سے اس کی گینگ کا نسان دکھانے کو کہتا ہے تب وہ اس آدمی کو پلانے کے لیے کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اول فیکسن اس کی گن لے کر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن باہر کافی سیکیورٹی ہوتی ہے تب ہی اسے کسی لڑکی کی آواز جاتی ہے جو اول کوئی نہیں بلکہ کانا ہوتی ہے جسے بچانے کے لیے فیکسن اندل جاتا ہے اول وہ دیکھتا ہے کانا کو وہ آدمی ٹول چل کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد فیکسن اس آدمی کو سوٹ کرتا ہے اول کانا کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے پل ان لوگوں کو فیکسن کے بالے میں پتا چل جاتا ہے اول وہ لوگ اس کا پیچھا کلتے ہیں پل فیکسن کو راستے میں ایک گاڑی کھڑی ملتی ہے اول جب وہ گاڑی ہٹتی ہے فیکسن وہاں نیٹیلیا اسٹیو لینہ اول ایلیکس کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کل وہ سمجھ جاتا ہے ان لوگوں نے جان بوجھ کل انہیں یہاں بھیجا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس کے لیے پیسے ملتے ہیں اول فیکسن ان تینوں کو گاڑی سے ٹکل مالتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے پل آگے فیکسن کو دو بچے ملتے ہیں جو اس کا راستہ لوگ لیتے ہیں جنہیں ہٹانے کے لیے فیکسن انہیں کچھ کینڈی دیتا ہے اول جب وہ لوگ فیکسن کا پیچھا کلتے ہیں وہ بچے کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اول ان لوگوں کو مالنے لگتے ہیں فیکسن لیلوی سٹیزن کی طرف جانے لگتا ہے پل آستے میں اسے پولیس ملتی ہے کیونکہ پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے جس کے بعد فیکسن کانا کے ساتھ پیدر ہی ٹیزن تک آ جاتا ہے پل ٹیزن پر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو انہیں ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں لیکن جب کانا اپنے چہرے کو دیکھتی ہے اسے کافی گہلا صدمہ لگتا ہے جس کے بعد وہ ٹلین کے نیچے آ جاتی ہے اور فیکسن موقع دیکھ کر ٹلین میں چڑ جاتا ہے پل جب وہ ٹلین میں ہوتا ہے اسے اس آدمی کی آباج آتی ہے جس نے جولچ کو مارا ہوتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کلتا ہے اور اس کے پاس اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جس کے بعد وہ آدمی وہ اس روح میں چلا جاتا ہے اور فیکسن اس کے پیچھے جاتا ہے پل جب وہ آدمی پاہل آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں اس کی بیٹی نہیں ہے کیونکہ فیکسن اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پلینڈ ہو جاتی ہے امید کلتے ہیں آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا